سینٹ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں ڈیل ہو گئی بلوچستان میں پی پی جے یو آئی کی حمایت کرے گی اسلامباد میں جے یو آئی پی پی کو ووٹ دیکھی یوسف رضا گلانی کہتے ہیں ہم نے مولانا فضل رحمان سے دو تین ملاقاتیں کی ہیں آج جے یو آئی کے وفت صرف چودہ مارچ کے سینٹ کے زمنی الیکشن پر بات ہوئی اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتے کے لیے پابندی آئے تھے نوٹیفیکیشن جاری محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جیل کے قریب سے چند روز پہلے تین دہشت گھر گرفتار کیے گئے فیصلہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا فیصلے کا اطلاق بانی پی ٹی آئی پر بھی ہوگا بانی پی ٹی آئی کی زندگی کو خطرہ ہے کل تک ان سے ملاقات کرائی جائے چیمن تحریک انصاف پیلیسٹر گوھر کا مطالبہ کہا بتایا جائے پابندی کی سمری کہاں سے جاری ہوئی کس نے جاری کی امر ایوب کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر پابندی غیر قانونی ہے حسن اور حسین نواز پاکستان پہنچ گئے نواز شریف کے دونوں صاحبزادیں آج سب لہور ائرپورٹ پہنچے حسن اور حسین چودہ مارچ کو اسلامباد عدالت میں پیش ہوں گے محمد ورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تائناتی مصبت فیصلہ ہے آئیم ایف سے چھے عرب ڈالر کا قرض حاصل کرنا ان کا پہلا چیلنج ہوگا امریکی جریدے بلومبرگ کے رپورٹ جریدے نے لکھا کہ شہباز شریف ایم جی آئیم ایف سے ذاتی حیثیت میں ڈیل کر چکے ہیں کرنچ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنا اور آئیم ایف اہداف کا حصول ان کے منشور کا حصہ ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے امریکی کاؤنسل جنرل کرسن کے ہاکنز کی ملاقات اہدا سنبھالنے پر مبارک بات ملاقات میں معاشری تعاون کے فروغ اور طالب علموں کے لیے امریکی تعلیمی داروں میں سکولرشپ کے مواقع بڑھانے پر تبادلے خیال کیا گیا ملتان میں امارت گرنے سے نو امواد حادثے کی تحقیقات کے لیے چار رکنی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ریسکی حکام کے مطابق امارت صرف اینٹو پر کھڑی تھی کمزور سٹکچر حادثے کا باعث بنا امارت کا ملبہ گرنے سے اطراف کی گلیاں بند مکینوں کو مشکلات کا سامنا راولپنڈی میں گیس لیکٹ سے دھماکا دو بچے جام بھاک ماں بھی پچاس فیصد جھلز گئی ریسکی حکام کے مطابق کمرے میں گیس جاما تھی بجلی کا سوچ آن کرتے ہی دھماکا ہوا وارث خان میں بھی گیس لیکٹ سے آگ لگ گئی پانچ افراد جھلز گئے حالت خطرے سے باہر پیپرز پارٹی کی قیادت نے پہلے مرحلے میں دس رکنی سندھ کابینہ کی منظوری دی دی ناصر شاہ، سید غنی، شرجیل میمن، عطرہ افزل، سردار شاہ، زیالنجار اور محمد بکش کے نام شامل سندھ کابینہ کا آج حلف اٹھانے کا امکان ہے مہنگائی نے افطاری میں پکوڑے سموں سے خواب بنا دی ایک حجور میں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی شہری پہلی افطاری پر مہنگائی کے ہاتھوں پریشان منافق اور بے لگا ہم سستے رمضان بزاروں میں غیر میاری اشیاء مہنگے داموں ملنے لگی امریکہ میں محصبی عقیدت و احترام سے رمضان المبارک کا استقبال مسلمانوں نے نیو یوک ٹائم سکوائر پر جمع ہو کر تراویہ ادا کی اجتماعی دعا مانگی گئی مسلم برادری کا فلسطینیوں سے اظہار ایک چہتی موسیقی